صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے پھر وہ صحابہ کرام کو میار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف تین نمازیں پڑھتے ہیں وضاحت کردے یہ ہی باتیں جو بہت وقت چڑھتی ہیں میں نے جو اصولی باتیں کہیں تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا جو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مسئلہ تحقیق کرانے ہیں کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹ نے لکھی ہے کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں پرہیزگاروں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں تن قیلت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشاندی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچ نہیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے کوئی بدمزگی ہو جائے گی آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے اگر ایسا اس روک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کا جائے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بیس چھڑ جائے صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ لگا ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں آت بانتے تھے ہم ایل عدیس یہ باننے لگے ہنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے پر کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست سے اس پر عمل کر کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا کہ حضور سے لیں گے اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سوریں نماز کی بات اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اب صنف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کتاب میں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کفی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر صحبو بکر صدیق کا نواز ہاتھ چھوڑ کر نواز پڑھتا اتنا بلا صحبی ہے اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں بسرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد مدینہ میں جائیں امام سید ابن مسید جن کو سید ابن تعبین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نواز پڑھتے ہماری سنیوں کی کتاب ہوئے ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیجن یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسطاد دادا ابراہم نخی یہ ہماری کتاب میں اب کون سی نماز سنیوں کی راگ ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے بڑے بڑے تابعین اور کوئی بات پسائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انان پڑھ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نراض نہ انہیں آپ بات چل پڑھئے یہ کہاں قرآن میں لا اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حدیث رسولہ میں دکھائے کہیں یہ کلمہ تیجبان یہ دو الگ الگ کلمے ہیں بلکو ٹھیک ہے لا اللہ کہیں لکھا ہے محمد رسولہ ہم نے جوڑ لئی ہے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شمیور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھا کہت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریف اللہ و اشہدو انہا محمد رسولہ وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لیا قرساسی قیبو بکر صدیق عمر فرق کوش بھی نہیں بکر نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے جائیں یہ کوئی اسلام کے کلمہ نہیں نہ کوئی دین اس سے دگرتا ہے اچھی باتیں جو کٹھی کرتے جائیں عثمان ظنیران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی حیث میں نہیں اس طرح بنا برایا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے کٹھا کر لیا انہوں نے بھی کہہ دی یہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کوشک وری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلی دوست جائیں یہ عظام سے پہلے یہ صلاحات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحبہ نے اس لیے نہیں کہنی تھی مگر یار اس میں کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں دروش شریف انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام سے نکل گیا اکل سے کام دیا کرے جتنی بات غلط نظر آتی ہے کہ یہ حضور کا تریک کہنے مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں دروش نہیں بھر وقت پڑھا جا ستا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا کچھ نہیں بات اور کونسی بات شریفوں نے کہا دی تین نمازیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ تین نمازیں سب جانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ان کے پانچوں کے نام ہیں پانچوں کی رکھتیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ دو فضل کی ہیں چار زور کی ہیں چار اثر کی ہیں تین مغرب کی ہیں چار اسہ کی سیعہ کی بھی اتنی ہیں سننیوں کی بھی تینی ہیں اب مسئلہ کیا ہے جمع بین السلات ہے کہ دو نمازیں کٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زیدہ آ جاتی لوگ زید میں دور تھے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے ہیں جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے ہوئے ہیں کہ زور یہاں تک ہے بلکل ہمارے والے طریقے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہماری زیدہ ہے کہ ہم نے کٹھی کرنی چھوڑ گی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے چاہے امام ترمیلی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زور عصر کی دو نباز نے کٹھی پرائیں چار فرض اس کے چار اس کے آٹھ مگر بارشا کی بلکل صحیح حدیث ہے کوئی شک نہیں اب بلا وجہ کٹھی کی ابن عباد سے لوگوں نے پوچھا وہ رہرا سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے امت کو پسا چل جائے کہ کٹھی کی پڑھنے کوئی بات نہیں تو سننا تھا یہ شیعہ دکھر تھے مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے حضرت بنا لی یہاں سے خود یہ شیعہ مسر کے بھی خلاف ان کی کتابیں یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو پانچ آزانیں ہونی چاہیے پانچ وقت ہے مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مسرہ اتنا تھا کہ جائد ہے اگر کوئی کر لے ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی اکٹھی کی تو کافر ہو جائے ہم بھی جوٹے جب جی چاہے اکٹھی دو نماز میں پڑھ سکتا دو اثر مگر بشا جائد ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا یہ ان کے مسرک میں نہیں ان کی بھی شرار ہے کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا ان کو رما کے فتح دکھاؤں گا ہماری طرح پانچ آزانیں دیں پانچ وقتوں اصل یہی ہے مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات ٹھیک وہ جائد ہم نے ضد کر لی یہ نہیں پڑھنی انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بودھ کر اسی طرح پڑھنا ہے یہ کیڑ بن لی مسئلہ اتنی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مگر بشا کو اکٹھی کی یاد آتکتا اس میں نہیں وہ کب بری بات کہتے جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے پڑھتے پانچ یہ مردو دو کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں اور کیا بات اس لئے اللہ کے بندو میں ان بیسوں میں نہیں ارجع کہ ہنکی ہے یا شافیہ یا الہدیس یہ بجارے مرلاؤں کی باتیں میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندار میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے ایمانداری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کیاں میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں میں بڑے بڑے فاضر پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے باقی صحابہ کو برا کہتنے جو انہیں پتا چلا کہہ رہی ہیں جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیر سے گرائے وہ کیوں نہ برا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنت ذریفہ وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں رابنیوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمرہ جس نے حضور کو قاوض کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا گئے اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مرانہ ہو کس نے افکر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسید نہیں لکھنے جی اب بات ذرا نہ آپ کھروائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دیں کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے جل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا درم کیا بی بی فاطمہ روتی ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ براتا ہے ابو بکر اور عمر کو دن کو پزا جرا نہیں وہ تو اچھا سے رو کر پھر وہ غریب کرتے ہیں ان کی حضرت کریں یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے لکھنے والے وہ بھی لے گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگے لے کر گیا تھا کس نے اندر لازہ گرایا اور فاطمہ روتیان کے پیٹ پر گرار ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے مری یہ کتابوں میں در دیکھ حضرت عمر نے یہ کام کیا وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک کو اب جو یہ سنیں گا آپ جلد پر حاصل آگے گانیاں نہیں تو گانیاں اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لے لکھنے والوں نے ان کے عدل دی لکھنے بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں مگر یہ صبر کر دیا ہے بالکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے اللہ فیصلہ کرے گا اس پر آجائے ان سے اللہ نا یہ حوض نصارہ پچھ لے گائیں اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پتا دے جو بندی ہے جو بریلی جو شیعہ میدان میں آئے